اسلام علیکم میں ہوں ایسا نمام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے مختلف ٹائم پر مختلف لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ لوگ اسے میں شیئر کر رہا ہوں تو اپنے چینل پر یہ چینل پر کے نئے ہیں تو لازم سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بالاکن کو لازم پریس کر دیں لگے کوئی بھی نہیں آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بیریہ ٹاؤن کراچی نے اتنے زیادہ پریسز کیوں لاؤنچ کرے آج ہمارا ٹاپک ویڈیو کا یہی ہے میری ویڈیو کو لازم پورا دیکھی گا اینڈ تک دیکھی گا کیونکہ اہم پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں لازم میں ہم لوگ آپ لوگ اسے شیئر کر رہے ہوتے تو وہ بالکل بھی اس کے اپنا اگیا کرے کیونکہ اگر آپ بیریہ ٹاؤن کراچی میں انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں آپ کی انویسمنٹ ہے تو آپ کے لیے ویڈیو بہت انفرومیٹیو ہونے جا رہی ہے لیکن اس کے بیک ہینڈ پہ کیا وجوہات ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی نے تنے زیادہ پرائزز لاؤنچ کر دیئے ان حالات میں تو آپ کی بات بالکل درست ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو ہم یہ ڈسکس کریں گے آج اس ویڈیو میں کہ کیا تو کیوں کیا ایسا تو سب سے پہلے تو میں آپ سے ویڈیو کا آگاز کرتا ہوں بغر کسی ٹائم زیادہ کیے اور ایک ریکویسٹ ہمیشہ سے کرتا ہوں میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں یہ محبتیں آپ لوگوں کی ملتی آ رہی ہوتی ہیں الحمدلاللہ دیکھیں سب سے پہلے بیریہ ٹاؤن کراچی دو ہزار تیرہ میں جب فرس ٹائنگ کراچی میں آیا اور آنے کے بعد لاؤنچنگ ہوئی لاؤنچنگ کے بعد بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں نکلی مارکٹ کے اندر یار پرائز زیادہ ہے بہت دور ہے اور کون جائے گا ڈیولپ نہیں ہوگا چیزیں نہیں ہوں گی کیونکہ جتنی باتیں ہوتی تھی اتنی ہی چیزیں سرگرم ہو جاتی تھی مارکٹ کے حوالے سے لیکن ہم نے دیکھا بیریہ ٹاؤن کراچی جب لاؤنچ ہوا لاؤنچ ہونے کے بعد آج تک لوگوں نے کم آیا ہے الحمدللہ ہم نے یہاں پر بیٹھ کے تمام چیزیں ہمارے پاس ایسا انویسٹر بھی موجود ہے جو کہ پریویس اپنی اچھی ارننگ کر کے اور بیریہ ٹاؤن کراچی سے آؤٹ ہو چکا ہے اور ایسا انویسٹر بھی آج موجود ہے جو کہ شروع دن سے بیریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے برحال یہ باتیں تو ہم مزید اور بھی ویڈیو میں کریں گے لیکن ابھی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی نے اتنے زیادہ پریجز کیوں لاؤنچ کرے تھے کہ حالات جو ہے نا ہمارے پاکستانی بیسکلی بیریہ ٹاؤن کراچی نے آپ کو پریجز ہائی نہیں کرے آپ کی روپے کی قدر میں جو ہے کمی ہو چکی ہے تو یہ بہت سی سمپل میں آپ سے بڑی گفتگو کر رہا ہوں اس ٹائم پہ اگر ہم چھوٹی سی بھی ایک چیز لیں اور جو ہمارے پاس آج سے دوہزار تیرہ کے اندر جو گاڑی ہم چھوٹی سی اگر ہم بات کریں آلٹو کی جو تین ساڑھے تین لاکی ملا کرتی تھی وہ آج کے بازار میں تقریباً کوئی آٹھ لاکھ روپے کی ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزوں کی رکھیوی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے پاس ان کی آٹومیٹکلی ان پر کوئی سونی کی کان نکل آئی یا کوئی ایسی چیز نکل آئی جو اچانت سے ان کے پیسے پریزز ہائی ہو گئے ہرگز ایسا نہیں ہوا ہمارے روپے کی قدر میں بالکل کمی ہوتی نظر آئیے کیونکہ ہمارے ملکی ح ڈے بائی ڈے جب ہم صبح سوکے اٹھتے ہمارے پاس ایک نئی نیوز موجود ہوتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا بیریہ ٹاؤن کراچی نے جب ان پرائزز کو لاؤنج کرنے لگا اور لاؤنج کرنے کے بعد اس نے بہت سی چیزیں سوچی سمجھی دو آزار تیرہ میں جو اس نے بیریہ ٹاؤن کراچی کو ڈیولپ کیا تھا اس ٹیم پر فیول کو اگر آپ دیکھیں سو سو روپے لیٹر شاید فیول ہوگا اور آج پاس کی تاریخ میں جو فورٹی پرسن پیٹی کے ٹو انہوں نے لاؤنج کرا جس کو کہہ دیا کہ فورٹی پرسن ڈیولپمنٹ کر چکے اس کی جو ڈیولپمنٹ کری بیریہ ٹاؤن کراچی نے وہ دو سو پچیس روپے پر لیٹر کے ساب سے کری یہ وہ ٹائم ہے اس ٹائم پر لیور بھی مہنگی ہے اس ٹائم پر مہنگا ہے اس ٹائم پر فیول بھی مہنگا ہے اس ٹائم پر تمام چیزیں آپ کی جو ہے بہت تیزی سے انکریز کر گئی ہیں پرائزز کے حوالے سے تو جب کاؤسٹنگ کو دیکھا جاتا ہے اور چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھائی آیا کہ ہم کوئی چیز لاؤنج کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے ڈیلیورٹ کرنی ہے وہ دو سال میں یا چار سال میں تو اور چار سال میں بھی جو آپ لوگوں سے پیمنٹ لینی ہے وہ آن اسٹالمنٹ لینی ہے تو اس حوالے سے جو فیزی بیلیٹی بیریہ ٹاؤن کراچی نے بنائی ہے میرے حساب سے میرے حساب سے بہتر ہے کیونکہ آپ نے پینتہالیس لاکھ روپے پی کرنے چار سال کی آسان ا سال میں بیریہ ٹاؤن کراچی وہ ایریا آپ کو دے رہا ہے جو فورٹی پرسنٹ ڈیولپ کر چکا ہے اس کے علاوہ ہم چھوٹی سی ایک بات اور بھی آپ سے میں کرنا چاہوں گا تو اس ٹائم پہ جو روپیہ ہے ہمارا جو بینک اکاؤنٹوں میں پڑھا ہوئے ہیں اگر ہم نے دوہزار بارہ دوہزار تیرہ سے کوئی دس لاکھ روپے کا ایک مان آپ سپوس کریں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑھا ہوا تھا اور وہ آج تک آپ نے یوز نہیں کرا ہوا آپ نے ایک سیف زون کر کے بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں پیسے سپوس کریں کہ اگر دس لاکھ روپی کی دوہزار تیرہ میں آپ کوئی چیز لے لیتے تو آج وہ کوئی چالیس سے بجاس لاکھ روپی کی ہوتی لیکن وہ بینک اکاؤنٹ میں آپ کے دس لاکھ روپے جو پڑھے کے پڑھے رہ گئے وہ آج بھی دس لاکھ روپے نہیں ہیں وہ آج کے پانچ لاکھ روپے رہ گئے اگر ہم اس سے کمپیر کریں کیونکہ ڈالر بھی اوپر انکریز کر گیا ہے مہنگائی بھی انکریز کر گیا ہے اس � ٹائم پہ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں اس چیز کا آپ کو خوب اندازہ ہے کہ کس کرائیٹریے میں ہم لوگ چل رہے ہیں اللہ تعالی آفیت والا معاملہ رکھے لیکن ایک ہائپ بڑی کریٹ ہو گئی کہ بیریہ ٹاؤن کراچی نے بہت ہائر سائٹ پہ پر پرائزز لانچ کریں بہت ہائر سائٹ پر پرائزز لانچ کریں اس کے بیک ہینڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے روپے کی قدر اس ٹائم پہ کس پوزیشن پر موجود ہے اس ٹائم پہ آپ کی ہر چی مہنگی ہے تو کیوں نہ کہ پلوٹ کو اگر ہم کنسیڈر کریں آج کی تاریخ میں ہم اسٹالمنٹ جو کہ چار سال بعد جا کے ہرنے پینتاریس لاکھ روپے پی کرنے اور چار سال بعد جا کے آپ کی مہنگائی کا کیا علم ہوگا یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا اور مجھے بھی خوب اندازہ ہے کہ چار سال بعد ہمارے پاس کیا کیا چیزیں کتنی مہنگی ہو چکی ہوں گی تو آج کا ٹائم ہے آپ کے پاس انویسمنٹ کرنے کا میں بالکل ریالیٹی پہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو آنسٹ مشور دے رہا ہوں دیکھیں اس حوالے اس ٹائم پہ آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں بچتی اگر آپ سوچیں کہ ایم نائن پر تو اس سے کم پیسوں میں بھی سوسائٹیس موجود ہیں جو کہ ایک سو بچیس کا بلوٹ ہمیں بیس لاکھ یا تیس لاکھ یا پچیس لاکھ روپے میں دے رہی ہے تو اس کا بھی ایک بیک ہینڈ پہ پیچھے فیلیر ہے وہ فیلیر یہ ہے کہ ڈیولپنٹ کا آپ کو انداز ہے ان کے کتنے عرصے تک تو مین گیٹ بندی رہتے ہیں روڈ نہیں دلتے ہیں سٹری دے رہے تو پیچھے آپ کو یہ تسلی ہے کہ بیریر ٹاؤن کراچی اس کو ڈیولپ بہت قریقے سے کر رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی بہت ساری اٹریکشنز بھی ہے اس کے اندر لیس جگہ ہیں لیس جگہ کے ساتھ فورٹی پرسنٹ یہ آپ پہ ڈیولپنٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن دو سال میں آپ کو پوزیشن انہینڈ کر دے گا دوسری چیز آپ کی ڈیولپنٹ کے چارجز آپ کی اسٹالمنٹ کے ساتھ انکلوڈ ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کنسیڈر کریں دوہزار تیرہ کے سترہ لاکھ پنگرہ لاکھ روپے کے جو اس نے پلوڈ دیئے تھے بیریر ٹاؤن کراچی نے ان کو آج کنسیڈر کریں آج کے ریڈو سے تو تقریباً وہ بھی آپ کو پچاس لاکھ پچپن لاکھ روپے کے مارکٹ میں بکتے ہوئے نظر ہی آ رہے تو میرا خیال سے میرا اپنا ذات ہے یہ اپینین ہے جو بیریر ٹاؤن کراچی نے پرائزز دیئے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ہمارے روپے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ڈالرز کو دیک دیکھتے ہوئے وہ کافی بہتر پرائزز ہے آنے والے چار سال میں آپ نے پی کرنے پینتاریس لاکھ روپے بیریر ٹاؤن کراچی نے آپ سے آج نہیں مانگے کہ آج ہی دے دے اور ختم کرے تو آپ نے چار سال میں پی کرنے چار سال مزید اور انتظار کریں گے ایک اچھا ایمون انکریز کر جائیں گے تو بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اچھی سوسائٹی ہے لیس سوسائٹی ہے ہر طریقے سے آن گراؤن پلوڈ آپ کو موجود ہوں گے ایسا بیریر ٹاؤن کراچی نے ار دیکھے اور ویلٹنگ کر کے پھر آپ کو پلوڈ دیا جائے گا جو بھی آپ پلوڈ لیں گے بالکل ٹائم لی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اور امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ایک میرا چھوٹا سا نظریہ تھا آپ تک پہچانا تھا اسلام علیکم موسیقی